ہم نے یہ کھولی ہوئی ہے اور اس ویب سائٹ پر یہ تنزیل.net کی ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ ایڈرس ہے اس میں قرآن بھی ہے اس میں ترانسلیشن اگر آپ چاہیں ترانسلیشن ہے ڈیفرنٹ لینگویج میں ہے اور اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور اس کے علاوہ روٹ ورڈز کی ویکیبیلری ہے آپ کو پرابلم ہو اور آپ کسی بھی آیتیں کسی بھی اس پر جا سکتے ہیں کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ تو جی تو آج ہم شروع کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میں سے جو چاہے وہ اپنا کیمرہ بھی کھول سکتا ہے اور مجھے بتائے کہ یہ پری پوزیشن کیا ہوتے ہیں حروف جر کیا ہوتے ہیں اس کی کوئی اگزامپل کوئی دے سکتا ہے مثال کے طور پر یہ ایک سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین میں کوئی پری پوزیشن آیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی بتائے گا کہ پری پوزیشن کیا ہوتے ہیں حروف جر کیا ہوتے ہیں اور how they change the کلمات عربی زبان کے جو کلمہ کہتے ہیں لفظ کو تو عربی زبان کے الفاظ کو وہ کس طرح سے change کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو اس سے پہلے فردر جائیں ہم ایک چھوٹی چیز بتا دوں کہ حروف جر ہمیشہ اسم یا ناؤن سے پہلے آتے ہیں ورب سے پہلے کبھی حرف جر نہیں لگتا تو یہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات پتہ چل گئی تو آپ جس بھی اس میں ہے یا تو ناؤن ہوگا یا کوئی دوسرا پری پوزیشن ہوگا یا کوئی پارٹیکل ہوگا لیکن ورب نہیں ہوگا ورب کے بعد پری پوزیشن آتے ہیں اور جب ورب کے بعد پری پوزیشن آتے ہیں تو اس کا ایک usage ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ change کر دیتے ہیں ورب کا meaning تو ورب کے جو معنی ہے وہ change ہو جاتے ہیں اگر پری پوزیشن is followed after the verb ٹھیک ہے تو یہ ہم کچھ چیزیں ہیں جو آج ہم discuss کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں گئے تو let's start اور سب سے پہلے میں request کروں گا کسی course میں یہاں پہ جو ہیں کسی سے کہ وہ قرآن شریف کی یہ پانچ آیات کی translation سوری عقرت کرے تو کون کرے گا یعنی یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر ایک دو تین چار اور پانچ اس کی تلاوت میں کر دیتا ہوں جی جی پڑھئے بسم اللہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحقیم انکل من المرسلین علی صرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم جزاک اللہ اب یہ بتائیے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ پری پوزیشن نظر آیا یہ رہو آپ میں پانچ آیات تلاوت من انکلی منل من جی ہاں آپ نے کہا یہ من پری پوزیشن ہے ویری گوڈ ٹھیک ہے اور کوئی پری پوزیشن علا جی ویری گوڈ علا پری پوزیشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو با لگا ہے نا بسم اللہ بسم اللہ با یہ جو با ہے یہ لفظ ہے اسم ناؤن کا ہے اسم اسم ہے نا لفظ تو یہ با جو ہے یہ پری پوزیشن ہے ٹھیک ہے اور کوئی پری پوزیشن کوئی بتائے گا لام تنزیلہ تنزیلہ یہ جو تنزیلہ ہے اس کا لام جی ہاں تو تنزیل تو ناؤن ہے لیکن ناؤن سے پہلے آنا چاہیے نا پری پوزیشن تو لام پری پوزیشن ہوتا ہے you are right absolutely right اور میں اس لام پر there are difficult حرف ہے لام تو ہم لام پر تھوڑی سی بات کریں گے تو لیکن لام جیسے اللہ سے پہلے آپ لام لگائیے ذرا لیلہ لیلہ ٹھیک ہے نا لیلہ ما فیس سماواتی و ما فیلہ تو یہاں پر لام ایز اپری پوزیشن آسکتا ہے you are right میں آپ کو دکھاتا ہوں شہد یہاں پر اگر مجھے نظر آئے لام پری پوزیشن کے طور پر لیکن یہ جو تنزیل کا نام ہے end میں آ رہا ہے تو یہ حصہ ہے اُت کا اچھا اچھا اگر ایک چیز جو کوئی یہ والی آیت ہے انی ایزل لفی دلالیم مبین ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں پری پوزیشن کونسا ہے اس آیت میں اس میں کوئی پری پوزیشن ہے کونسا لام نہیں ہوگی اچھا اچھا یہ آپ یہ والا جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ پری پوزیشن ہے ٹھیک ہے یہ والا کہہ رہے ہیں نا جی یہ پری پوزیشن نہیں ہے یہ ایک لام کی قسم ہے ایک قسم ہے جو لام کی ایمفیٹک لام کہلاتا ہے یہ اس کی میں مثال دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر پری پوزیشن جو ہے وہ ہے سی یہ ہے پری پوزیشن ٹھیک ہے اچھا یہ لام پھر کیا ہے اب یہ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے لام کیا ہے تو ہم اس سے پہلے کہ پری پوزیشن کی ڈسکیشن میں جائیں تھوڑا سا یہ لام کی بات کرتے ہیں آپ کو میں آپ کی توجیہ دلاؤں کہ یہ جو لام ہے یہ پری پوزیشن کا لام جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ کسرہ سے شروع ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا نا اللہ کے پہلے اگر لام لگائیں تو کیا ہوگا لام کے اوپر فتح ہوگی یا کسرہ ہوگی کسرہ ہوگی ہے نا لالہ نہیں ہوگا پھلکہ للہ ہوگا لیلہ ہی من سماوات تو یہ یہ کریکٹرسٹک فیچر ہے پری پوزیشن کے لام کا تو یہ والا کون سا لام ہے تو یہ لام جو ہے یہ لام آتا ہے انہ کے بعد یا انہی کے بعد یا انہی یعنی یہ شروع کا لفظ ہونا چاہیے یہ ایمفیسک ایمفیٹک یا توقید تو جب یہ توقید کرتے ہیں تو یہ جس چیز پر یعنی تاقید کی جاتی ہے اس چیز سے پہلے لام لگایا جاتا ہے یہ قرآن شریف کا اسلوب ہے اور آپ لوگ جب بھی یہ لام دیکھیں زبر کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے اوپر تاقید کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پھر تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ اب میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دے دوں زمر آپ کی میں سوال لیتا ہوں میں نے آپ کو دیکھ لیا وہ جی وہ آمیں شد کہاں تو وہ کیا ہوتا ہے آئی کہتا ہے زبر ایک زیر ایک پیش ہوتی ہے شد کیا ہوتا ہے شد تشدید وہ دکھا دیا تشدید کو کہتے ہیں شد اچھا یہ چھوٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تشدید لگی ہے نا را کے اوپر لگی ہے لام کے اوپر لگی ہے تے کے اوپر لگی ہے اس لام پہ لگی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں میم پہ لگی ہے اسے شد کہتے ہیں شد تشدید تشدید کہلیں آسان لفظ استعمال کر لیں کونسپٹ کلیر ہونے چاہیے ریکیبلری یا اس کا نام مشکل نام لینے کی ضرورت نہیں ہے چلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ ذرا یہ پڑھئے یہ دو آیات یہ پہلے آیات پڑھئے آپ ذرا صورت العاصر کے پڑھیں زمر آپ پڑھیں حیمن شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاس انن انسان اپی کس جی تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں جی زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے جی تو آپ نے کہا زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں وہ لام ابھی ہم بات کر رہے تھے نا ایک خاص قسم کا لام جو توقید کے لئے آتا ہے تاقید اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور وہ ہم نے بتایا تھا دو اس کی بیوٹی بتائی تھی ایک بتائی تھی کہ وہ انہ اس سے پہلے آتا ہے جو خود تاقید کا اسلوب ہے اور دوسری میں نے یہ بتائی تھی کہ وہ لام کے اوپر ہمیشہ فتح ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز کے اوپر تاقید اٹینشن آپ کی لا رہا ہے تو what is that جس کی طرف اللہ تعالیٰ اٹینشن لا رہا ہے اس سے پہلے لام لگایا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی تھی یاسین والقرآن الحکیم یہاں پہ بھی انہ لگایا ہے انہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اٹینشن جس چیز کے اوپر دی ہے کہ مشرقین مکہ یہ کہتے دیں کہ بھئی یہ تو رسول نہیں ہے یہ پتہ نہیں یہ تو ہمارے پاس میں ہمارے ساتھ کے آدمی ہے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ رسول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاقید کے لیے لام یہاں لگایا ہوا ہے انہ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قطاب ہے کہ انکا لمن المرسلین آپ مرسلین میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ارسال کیا ہے ہدایت کے لیے اور یہاں پہ یہ لام جو لگا ہوا ہے وہ ہے کہ یقیناً انسان اور کس چیز پر تاقید ہے لفی خسر خسارے میں ہے ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے آپ یہ نہیں کہیں گی کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے مثال کا طور پر ایک چھوڑا سا ترجمہ ہے انسان خسارے میں بلکہ آپ کہیں گی اس کا ترجمہ زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے ٹھیک ہے تو وہ یقیناً ایک اسدارہ یا اسلوب کا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو لام ہے یہ لام اگر زیر کے ساتھ آئے تو حروف جر حرف جر ہوتا ہے یعنی لیلہ ہم نے کہا تھا یا اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو میں اگر دیکھوں جیسے یہاں دیکھئے من حرف جر ہے شیح حرف جر ہے تو دو ان حرف جر ہے ٹھیک ہے با ہم نے بتا دیا تھا حرف جر ہے یا بین یہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اب آپ یہاں دیکھئے کہ یہاں پہ اللہ سے پہلے لام لگا ہوا ہے اور یہ فتح سے نہیں شروع ہو رہا ہے تو یہ جو لام ہے یہ حرف جر کا لام ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر حرف جر کا با ہے بللہ اب آپ لوگ کو دو لام اب تک پتہ ہو گئے ایک لام جو ہم نے بتایا ہے وہ لام فتح کے ساتھ بتایا ہے اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے انہ آتا ہے اس کا ایک مشکل سنام بھی ہے گرامر میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں لیکن میں یہاں پہ گرامر اس وقت نہیں پڑھا رہا ہوں میں قرآن شریف چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے اور اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ سوچیں تو ایک ہم نے لام وہ تھا جو فتح کے ساتھ تھا اور اس سے پہلے انہ آتا تھا انہ یا انہ انی یا انہ کا اور اس کے بعد کوئی ایک ایسی چیز آتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ تاقید کرنا چاہتا ہے تو وہ تاقید کا اشارہ کیا ہوتا ہے کہ لام ایک لگا دیا جاتا ہے لفی خود جو سنٹنس ہے وہ اگر یہ لام نکال دیں تک بھی بالکل ٹھیک رہے گا جیسے عربی زبان میں آ کر آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں الانسان سی خسرن ایبسلوٹلی کریکٹ بالکل صحیح جملہ ہے الانسان فی خسرن انسان خسارے میں پھر اس سے پہلے دو پارٹیکل اور لگایا گیا ہیں ایک لگایا گیا ہے انہ اور ایک لفی تو یہاں پر یہ جو انہ ہے اس کی وجہ سے الانسان انہ سے پہلے ہم نے پہلے ڈیسکس کیا تھا کہ اگر انسان پیش لگتا ہے تو انہ کی وجہ سے ہمیشہ زبر ہو جاتا ہے یہ ایک میننگ میں چینج نہیں آتے یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آخری حرکت سے میننگ میں چینج نہیں آتے لیکن شروع کی حرکت سے میننگ میں چینج رہا ہے تو انہ انسان یا انسان ہو انسانہ ہو ایک ہی میننگ ہوتا ہے صرف یہ فانکشن میں چینج جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی ریٹیکل ہے جو یا کوئی ایسا فائل ہے یا ایک ایسا پارٹیکل لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ چینج ہو گیا ہے جو بائی ڈی فالٹ جو اس کا ہونا چاہیے پیش یا مرفوع حالت اس سے یہ منصوب حالت تو وہ حرف نزد کونسا ہے انہ تو ایک تو آپ نے یہ کہا کہ الانسان فی خسر یہ اس کو ہم نے چینج کیا ان الانسان فی خسر اب ایک اور چیز ہم نے لگا دی اب یہ بھی ٹھیک جملہ درست ہے ان الانسان فی خسر یہ جملہ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے عربی زبان کے لحاظ سے لیکن جب آپ کہیں گی ان الانسان لفی خسر تو اب اس میں آپ نے ڈبل ایم سیسس پیدا کیا یعنی پہلی ایم فیٹک پارٹیکل یہ لگایا ہے پہلی تعقید یہ لگایا ہے کہ الانسان کے بجائے ان الانسان یعنی کہ یقیناً کون خسارے میں ہے اس یقین کے لیے یہ والا پارٹیکل لگایا ہے اور دوسرے یقین کے لیے یہ والا پارٹیکل لگایا ہے لام اور یہ لام حرف جر نہیں ہے پہلے پارٹیکل کے لیے رسول اللہ کے لیے انہ لگایا گیا ہے یہاں پہ کاف سمراد آپ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ پہ قل آتا ہے یا جہاں پہ بھی انہ کا آتا ہے جیسے آپ سورة الکوسر میں پڑھتی ہیں کہ انہ یہاں پہ انہ سمراد اللہ سبانہ وطالہ ہے انہ آتینا اور پھر آتینا ہم نے عطا کیا کا یہاں پہ کاف سنگلر ہے کم نہیں ہے پلورل نہیں ہے تو یہاں پہ کاف سمراد اللہ 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 کہ یقینا آپ ہی ہیں اور دوسرا ہمارے لیے دوسری امثیتک ہے مرسلین کی اس میں شدت پیدا کرنے کیلئے اللہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس کے میننگ میں گہرائی آپ کو سمجھ میں آنی چاہئے کہ یہ کیوں ایٹ کی جاتی ہیں چیزیں اور کس کے لیے ایڈ کی جاتی ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو قرآن شریف کیا میں نے دو مثالے دی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی کہ آسان یا جو سمپل آیات ہیں ان سے آپ کو مثال دوں بجائے اس کے ایک گرامر کے رول آپ کو بتاؤں تو گرامر کے رول جو ہیں وہ گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہیں بہت سارے ہیں ایک گرامر کی کتاب جو ہے وہ جو بہت اچھی ہے دکھانا چاہتا ہوں یہ گوگل بک ہے یہ کتاب ہے تو جو لوگ ذرا زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ گوگل بک ڈاؤنڈوڈ کر لیں اور اس گوگل بک میں ایسی بک سرف اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس بک کے اندر اگزامپل جو ہے نا قرآن شریف کی نا ہونے کے برابر ہے تو دوسری بات یہ ہے جو میرے لئے تو اچھی ہے کہ عربی زبان کی میں لہتر عربی زبان کتاب میں پڑھتا ہوں اردو میں نہیں پڑھتا ہوں تو یہ لیکن آپ لوگ کے لئے ذرا مشکل ہوگی یہ کتاب پڑھنے گی مثال کے طور پر اس کے اندر آہ یہ اس میں دو دو پارٹس ہیں الفصل اللہ والفصل اللہ والفصل اللہ والفصل اللہ والفصل اللہ والفصل اللہ والفصل اللہ ثانی سیکڈ چپٹر ہے مکملات المجرورہ میا سبا ہوار بانی تو یہ ون فورٹی سیون میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں ہوں آپ لوگوں کو کہ آہ ٹھوڑ سیون میں نے بھائی تو یا بھائی تو اس کے اندر بتایا ہے کہ بہت سارے جو اب اس کی چونکہ لینگویج عربی زبان کی ہے اور بہت سائی ہے تو وہ وہ اس پی ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ لیکن اسے سٹارٹ فصل پہلی مجرور بحرف الجر تو اب اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سارے ناؤن جو ہیں وہ مجرور ہو جاتے ہیں اگر سبقت بحرف من حروف الجر تو اگر وہ اس سے پہلے مسبوک ہوں یعنی اس سے پہلے لگا ہو حرف الجر مثال کے طور پر من حلا اور بہت سارے یہ پارٹیکل ہیں حرف الجر کی اور پھر انہوں نے اگزامپل دی ہیں اور اگزامپل میں کچھ کرتا ہوں کہ اگزامپل جو ہے میں یہ اگزامپل نہ دوں بلکہ میں قرآن شریف کی آیات کیونکہ ہم لوگ بسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے قرآن شریف اور حدیث پہ تدبر کریں اور دیکھیں پڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مثال کے طور پر تو اب یہ ٹھیک ہے یہ عربی زبان ہے لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے تو اس لیے میں اس طریقے کی جو کتابیں ان کو کچھ بہت زیادہ پرموٹ نہیں کرتا ہوں اور دوسرا جو ہے حروف جر وہ ہوتے ہیں اس کو اضافت کہتے ہیں لیکن وہ کلمات سے ہوتی ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ تو بیت ایک نام اللہ دوسرا نام تو بیت اللہ اللہ کا تو اس میں کا کی کے جیسے آپ کہیں کہ فاطمہ کی کتاب تو آپ کیسے لکھیں گی عربی میں فاطمہ کی کتاب ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے آپ لکھنا چاہتی ہیں کہ علم کا شہر تو آپ کیسے لکھیں گی شہر کہتے ہیں مدینہ کو علم علم تو مدینہ علم ٹھیک ہے نا یہ یہ لفظیہ یہ اضافت کہلاتی ہے لفظیہ کی ٹھیک ہے یہ یہ ابھی ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ایک اچھی کتاب ہے جو میں کرتا ہوں لیکن دوسری اور بھی کتابیں ہیں مثال کے طور پر یہ جو ایک کتاب ہے یہ کتاب اس کے اندر سمپل وہ ہے انگلش میں اور یہ زیادہ ایزی ہوگی آپ لوگوں کے لئے تو اس کے اندر جو چیزیں چونکہ میں پڑھا چکا ہوں تو میں اس پر تو نہیں آتا ہوں لیکن ایک ہم نے آج جو سبق پڑھا ہے وہ پڑھا ہے جر اور حروف جر کا اور اس میں کیا ہے اور ابھی ہم نے مضافلہ ہے اور مضاف نہیں پڑھا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں وی کم اور آپ کو حالت الرفع حالت الرفع یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بائی ڈی فال جیسے آپ کتابن یا الکتابو یہ حالت رفع ہوتی ہیں یہ چینج ہو جاتی ہیں پریپوزیشن کے ساتھ اور وہ جو پریپوزیشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان پریپوزیشن کی دو فردر ڈیویجن ایک ڈیویجن ہے جو کہلاتی ہے ان سیپریبل اور دوسری ہے سیپریبل ریپوزیشن کہیں کہیں یہ مل بھی جاتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں جیسے اللہ اللہ ریپوزیشن ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آپ کا لگا دیں اس میں آگے تو آپ اللہ اور کا اس طرح نہیں لکھیں گے بلکہ آپ لکھیں گی ملا کر این لہ یا اور کا تو ہم کہیں گے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کسی کے اوپر سلام کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یا نبی سلام علیکہ لیکن اگر سب کو سلام کرنا ہے تو ہم کہیں گے السلام علیکم اور دونوں میں پریپوزیشن لگا ہے یعنی اللہ لگا ہوا ہے لیکن ہی ملا کے لکھا ہے اسی طرح فی کو بھی ملا کے لکھ سکتے ہیں فی کم فی ہی ٹھیک ہے ملا کے بھی الگ بھی لکھے لکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہیں لیکن کچھ ہیں جو عام طور پر الگ نہیں لکھے جاتے ہیں بالعموم حروف ہوتے ہیں سنگل فرقیمپل با آپ دیکھیں گی عربی زبان میں یا قرآن شریف میں الگ سے نہیں لکھتے ہیں بلکہ عام طور پر جیسے القلم سے پہلے آپ کو با لگانا ہے تو الگ نہیں لکھیں گے بلکہ آپ ملا کے لکھیں گے بالقلم بہم بکا بکم تو ملا لیا جاتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ inseparable preposition بہت سمپل ہے ٹھیک ہے اور اس کی سمپل مثال ہے بسم اللہ تو اس میں ناؤن کیا ہے اسم اور اس سے پہلے ہم نے preposition لگایا ہے بی ٹھیک ہے پر کیا ہوا درسل یہ لفظ تھا اسم اللہ کیا تھا اسم اللہ یعنی اسم سے پہلے میم کے اوپر پیش آنی چاہیے یہ زیر نہیں آنی چاہیے اسم اللہ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ اسم اللہ اللہ کا نام لیکن جب بی لگایا تو بی اسم اللہ تو بی کے وجہ سے یہ اسم جو ہے اس میمے چینج ہو گیا ٹھیک بسم اللہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں doesn't matter but یہ تھوڑا سا مشکل ایک لفظ میں بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں حمدت الوصل تو حمدت الوصل جو ہے وہ drop ہو سکتا ہے یہ جو جو characteristic feature ہے حمدت الوصل کی جو drop ہو جاتا ہے جبکہ حمدت الوصل جو ہوتا ہے جس کے اوپر یہ الف کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک حمدت یا این کا سر بنا ہوا ہے اور یہ حمدت الوصل ہوتا ہے اس میں سواد کا سر بنا ہوتا ہے یعنی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتا چل جائے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُو تو یہاں پر یہ جو ہے یہ حمدت الوصل نہیں ہے اِلَيْهِ حمدت الوصل نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ این کا سر آپ کو نظر آ رہا ہے یس یس عَلُقُبْ اس میں عَجْرُن یہ سب نہیں ہے تو اقصہ یہ حمدت الوصل نہیں ہے یہ حمدت الوصل قطع ہے لیکن حمدت الوصل کیسے کہتے ہیں جس میں ایسی علامت نہیں ہوتی بلکہ اس میں علامت ہوگی اس میں یہ آپ کو نظر ہے میں نے یہ پہلے سمپل کھولا ہوا تھا یہ میں نے رسم عثمانی میں کھولا ہے تو رسم عثمانی میں آپ یہ دیکھئے کہ حمدت القطع جتنے ہیں اس کے اوپر سوات کی یا حمدت الوصل سوری حمدت الوصل جتنے ہیں اس میں سوات کی علامت لگی ہوتی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حمدت الوصل ہے اور یہ والا جو ہے یہ حمدت القطع ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ابھی سپلیمنٹری ہے یہ ہم لوگ بات میں بتائیں گے آپ کو لیکن یہ یہاں پہ بات ابھی ہم پریپوزیشن پہ آتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں پریپوزیشن ناؤن سے پہلے لیکن آمنا جو ہے وہ ناؤن نہیں ہے آمنا ورب ہے تو آمنا کے بعد اگر ورب کے بعد یہ پریپوزیشن آتا ہے اور ورب سے پہلے کبھی بھی پریپوزیشن نہیں آسکتا یہ عربی کا رول ہے پریپوزیشن ہمیشہ ناؤن سے پہلے آتا ہے اسم سے پہلے آتا ہے ورب کے بعد آتا ہے اور ورب کے بعد جب آتا ہے تو معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے یعنی یہ آمنا کا جو میرنگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جیسے ہم کہیں گے کہ آمنا اس نے محفوظ کیا اس نے سیف کیا وہ ایمان لائے سوری محفوظ کیا آمنا کا مطلب ہے کہ سیکیور کرنا سیف بنانا اور آمنا بی جب یہ لگتا ہے یہ بی اس کا مطلب ہوتا ہے تو اگر قرآن شریف میں کہیں بھی ایمان کے میننگ میں آمنا آئے گا اس کے علاوہ اگر یہ آئے گا تو اس میں آئے گا بی کے ساتھ نسال کے تو یہ دیکھئے کہ آمنا بلہ اسی طرح سے آئے تو سویر بائی اور بہت سارے ہیں تو یہ جو یوزج ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا مشکل لفظ ہے آپ لوگ یاد کر لیے کولوکیٹیو یوزج کہتے ہیں میں نے یہ کیا ہے کہ اس کی پوری ایک تیار کی ہے تقریباً دو تین سال پہلے میں نے یہ کام دیا تھا میں نے اور میرے ایک دو مناف صاحب میں مل کر مسٹر مناف ہم لوگوں نے کیا کہتا ہے کہ قرآن شریف میں جتنے یہ کولوکیٹیو یوزج ہوتے ہیں جس میں ورب کے بعد آتا ہے کوئی پری پوزیشن ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ایڈ اپ یعنی اس کے میننگ میں کیسے چینج ہوتی ہے اس کی ہم نے ایک چھوٹی سی ڈکشنری بنائی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ بھی میں آپ لوگ شیئر کر سکتا ہوں مثال کے طور پر یہ دیکھئے تو یہاں پر لی جو ہے یہ پری پوزیشن کا ہے یہ ایمفیٹک پارٹیکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ انہ کے بعد لا آنا چاہیے تو یہاں پر اس کا یود نہیں ہو رہا ہے یہ تھوڑی تھوڑی بیوٹی ہے یا بلاغت ہے کہ جس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور میں اس میں لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ اور پھر یہ لام کے اوپر فتح آئی ہے اور یہ لام جو ہے یہ لام ایمفیسس کا ہے یعنی یہ ہے انہو کسی کی بات ہو رہی ہوگی انسان کی بات ہو رہی ہوگی کہ یقیناً وہ یہ تو ایک بات ہوگی اور کیا ہے وہ دوسری کیا چیز تاکید اللہ صلی اللہ کر رہے ہیں لَشَهِيد گواہ ہے ہمیشہ سے گواہ رہے گا شاہد کہتے ہیں گواہ کو اور شہید کہتے ہیں جو ہمیشہ گواہ رہتا ہے رحم رحیم اس درے شہید ٹھیک اللہ لَشَهِيد ٹھیک تو یہ جو یہ یوزیج ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم نے اس میں بہت ساری گرامر کی چیزیں ہیں ان پر میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو کام کی چیزیں تھوڑی تھوڑی بتا ہوں آپ کو جیسے مثال کے طور پہ یہ میننگ ہے یہ آیا کا ریفرینس ہے اور اس میں ہنڈر پرسن قرآن شریف کی اگزامپل ہیں میں نے کوئی بھی قرآن شریف کے علاوے اگزامپل نہیں لکھی ہے جیسے عطا ہے عطا کا مطلب ہے پہر ٹو کم اور عطا اللہ یہ دیکھیں ورب کے بعد ٹو کم اپون ٹو اوور رن عطا بی ٹو برنگ اب آپ دیکھیں کہ اس میں میننگ کیسے چینج ہوتا ہے وَمُبَشِّرِمْ بِرَسُولِيَاتِ مِمْبَادِ اسمہو احمد اور برنگنگ گوٹ ٹائڈنگ اف ایمیسیجر ٹو کم ایفٹر می ہوسی نیم احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام میں سے احمد ہے مَا تَلُو مِن شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلْتُهُ قَرْرَحِينَ It left nothing of what it came upon یہاں پر came upon آیا ہے ٹھیک ہے اچھا وَإِن کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدِ آتَيْنَ بِي یہاں پر آتَيْنَ بِي and if there is even the weight of a mustard seed اب بس ہوتا کہتے ہیں na mustard seed we will bring it forth تو to bring forth یہ ہے مِنِن آتَابِ اور میں آپ کو simple example دیتا ہوں آتَخَضَ مِن ہے یہ alphabetical مثال کے طور پر ہم نے یہ ایک لکھا تھا آمَنَ تو آمِنُن یہ آمَنَ ہونا چاہیے تو یہ چونکہ ناؤن کے طور پر یہاں پر یود ہوا ہے اس لیے ناؤن ہم نے لکھ دیا ہے یعنی سیکیور کرنا وَدْرَبُ اللَّهُ مَثْلُوَ مثلا قَرِيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ تو یہ چونکہ قَرِيَةً مُحَنَّس ہے تو آمِنُن کی جگہ آمِنَةٌ آیا ہے تو سیف اور سیکیور جو ہے قریہ یا گاؤں ہے ٹھیک ہے یہ ہے اب آپ دیکھئے کہ جب یہ ورب کے طور پر یہی جو لفظ ہے آمِن تو ناؤن ہے اور دو تنوین لگی ہوئے ہیں یہاں پر آمِنَةً تو اس کا مطلب ہے بی تو آمِنَةً اور بہت سمپل ہے آمِنَةً آمِنَةً اچھا ایک میں آپ کو اور بلکل سمپل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور دیکھیں مطلب میں کتنا بنیادی چینج ہوتا ہے ایک لفظ ہے ورب ہے توبہ اس کا ورب بنتا ہے تابہ تابہ یہ توبو ٹھیک ہے نا تابہ توبہ کرنا اس نے توبہ کی وَمَنْ تابہ وَأَمِنَةً جس نے توبہ کی ریپینٹ کیا تو یہ تو سمجھ میں آگیا اب آپ دیکھیں کہ تابہ کے بعد پھر پوزیشن نگر آجائے تابہ الہ اور تابہ الہ تو آپ دیکھیں میننگ میں کیا چینج جاتے ہیں ہی ریپینٹڈ تو گرینڈ فورگیسن اس نے کسی سے توبہ کے لئے التجا کی وَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَت دس انڈیڈ ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی وِذْ ریپینٹنس اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالی تُو مجھے معاف کر دے ٹھیک ہے نا یا میری توبہ قبول کر لے تابہ الہ اور الہ سے عام طور پر الہ پریپوزیشن اور ہم کسے توبہ کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے ہیں تو الاللہ یہ پریپوزیشن کا یوں دے لیکن اگر ہم اس پریپوزیشن کے بجائے اللہ لگا دیں تو کیا فرق پڑے گا فرق پڑے گا جی ہے فرق پڑے گا اور فرق کیا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ مَا دِنْ تَوَعَىٰ عَلَيْهِ یہاں پہ آدم سنگلر آیا ہے ایک تو مَا دَنْ اَدَمُ قبول کرنا ہم تَوَعَىٰ اللہ کا یوزے جو ہے یہ قولوکیٹیو یوز آپ انسانوں کے لیے نہیں یوز کر سکتے ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ رول ایک پتہ جلا کہ پریپوزیشن کن بی یوز ایفتر درہ ورپ اور دی چینج دی میننگ آف درہ پریپوزیشن دی آر فرقویٹلی یوز آر بکرامر آفتر درہ ورپ فیل کے باہد استعمال ہوتے ہیں حروف جر اور وہ فیل کا مطلب بلکل بدل دیتے ہیں ایک اور میثال بڑی انٹریسٹنگ میسال ہے وہ ہم لوگ رمضان آتے ہیں تو روزے رکھتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں تو روزے جو ہیں وہ فرض کے جاتے ہیں اور لکھے تو نہیں جاتے روزے ہماری نیکیاں لکھے جاتے ہیں تو ایک لفظ ہے اس کا نام اس جو حرف کا نام ہے وہ ہے کلمہ کا نام ہے کتبہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ کاتب ہیں لکھتے ہیں آپ لوگ کو لکھنا آتا ہے کتبہ اس کا کیا مددہ ہوتا ہے ہی روٹ ہی روٹ بہت سارے ایکزامپل ہے اس کے میں ایکزامپل پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ دیکھیں اس کتبہ کے بعد ایک پریپوزیشن یوز ہوا ہے اللہ کیونکہ اس کا مطلب بھی ہی روٹ جی نہیں اس کا مطلب ہی روٹ نہیں اس کا مطلب ہے اس نے فرض کیا ہی پریسکرائب تو یہاں پہ جو آیت ہے وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے لکھ دی یہ غلط ترجمہ ہے کیونکہ یہ ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ کلوکیٹیو یوز کیا ہوتا ہے کتبہ اور کتبہ اللہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کتبہ کا مطلب ہوتا ہے to write اور یہ اس میننگ میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور کتبہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی ڈگریڈ اپون یو اس نے پرسکرائب کی اس نے فرض کی تمہارے اوپر ہو گئے تو یہ جو ہے یہ کتبہ ہمیشہ جب بھی آئے گا یا کتبہ یہ فور مختلف یہ ہمیشہ اس کے ساتھ آئے گا کتبہ اللہ یا کتبہ اللہ right تو I guess that you you have any question اس خاص پوائنٹ پر جو میں بتا رہا ہوں کہ work کے بعد preposition کا use یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ لیں اس پوائنٹ کو اور یہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ اور کریں کہ preposition noun سے پہلے آتا ہے verb کے بعد آتا ہے noun سے پہلے اگر آتا ہے کوئی تبدیلی نہیں آتا verb کے بعد آتا ہے verb پہلے کبھی بھی reposition نہیں آتا حرف اجر نہیں آتا اور verb کے بعد جب آتا ہے تو وہ meaning میں تبدیلی کر دیتا ہے اور قرآن شریف اب جب بھی آپ پڑھیں ہم اس کے اندر اب مثال کے طور پہ یا قرآن شریف جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہم دیکھیں کہ اس میں مثال کے طور پہ آپ کوئی دوسری سی یہ پہلی آت اس کی جو ہے سورة الاسران کی ہے اعوذ باللہ من الشتاء والجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسرہ یہ ہے ورب اور بی آیا ہے پریپوزیشن اسرہ بی تو یہ یوزج جو ہے نا یہ آپ لوگ جب بھی قرآن شریف پڑھیں تو آپ یاد رکھیں کہ کیوں لگایا ہے اور اس سے کیا ٹرانسلیشن میں فرق پڑا ہے تو اس کے اندر اگر آپ ٹرانسلیشن کریں تو ٹرانسلیشن یہ ہے اگر آپ ہے تو یہ اسرہ کے بعد ہے یہ بھی لگنا ضروری ہے اگر صرف اسرہ ہوگا تو اس کا ٹرانسلیشن یہ نہیں ہوگا تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں اور بہت سارے جو جنرل پری پری پوزیشن کے پوائنٹ ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو آتے ہیں وہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں مثال کے طور پہ آہ آہ یہ پری پوزیشن جو ہم نے بی کہا تھا یہ ایک تو ورب کے بعد آیا ہے تو اس نے اسرہ بی کا میننگ اس ڈیفرنٹ دن دا اسرہ ایک بات تو یہ میں نے بتائی دوسری بات یہ کہ یہ بی عبد عبد کہتے ہیں غلام کو سرونٹ کو اور اس نے عبد کے جو جو حرکات ہیں اس کو چینج کر دیا اور یہ جو ہے پری پوزیشنل یوزیج بیفور دن آن ہے تو اس میں عبد کی میننگ میں چینج نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو یا مثال کے طور پہ من ہے تو من اور مسجد تو من جب مسجد ہے تو یہ ہونا چاہیے المسجد یا مسجد الحرام پیش ہونی چاہیے لیکن چونکہ من لگا ہوا ہے تو یہ ڈال کے نیچے زیر لگ گئی ہے ٹھیک ہے آہ رائٹ اب میں آپ کو جی جی آپ سوال پوچھیں کوئی سر یہ جو اسرہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ورب ہے آپ نے بھی ہے یہ اسرہ کے ساتھ اگر اسے دیکھا جائے تو یہ سلا بن رہا اس کو سلا بھی کہتے ہیں بلکل صحیح کہ رہی اور سر اگر عبدی کے ساتھ اسے دیکھا جائے تو یہ حرف جر بن رہا ہے یعنی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہرف جر ہے وہ دو ایک ناؤن اور بلکل یہ اسی کی اگزیمپل ہے کہ یہ جو ہے یہ اسرہ جو ہے یہ ورب ہے اور آپ دیکھیں میں چھوٹی سی آپ کو دکشنری بتاتا ہوں ہمارے ساتھ شیئر ہوں گے یا ہم سمجھ نے اگر آپ پڑھیں گے تو میں شیئر کروں گا اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو شیئر کرنے کیا خائدہ ہے نہیں سر ضرور کریں کہ آپ پڑھیں گے تو میں شیئر کر دوں گا میں پڑھوں نہیں چلے چلے نہیں نہیں میں ملاق کر رہا تو میں شیئر کر ہوں میں ہمیشہ اور پرانے نوٹ بھی ہمارے شیئر ہیں آپ دیکھئے یہ دکشنری ہے بہت اچھی ہے پہلے بھی میں شیئر کی ہوئی ہے یہ جو دکشنری ہے یہ صرف قرآن کی دکشنری ہے یہ آپ کے لئے اچھی ہے صرف قرآن ٹھیک ہے نا تو سر اس دکشنری میں کیسے دون سے ہیں ہاں یہ اس کے اوپر ہم لوگ نیکس کلاس کریں گے آج میرے ٹائم نہیں ہے لیکن میں بتا روڈ ورڈ سے میرے خیال سے ڈون رہے ہیں جی جی روڈ ورڈ ہی لوگ تھے ہیں سر اس دکشنری کا نام کیا ہے بادا بی کی دکشنری ہے یہ یہ شیئر کر دیں پلیز ہاں یہ بھی میں شیئر کر دوں گا یا اور میں آپ کو دیکھ یہ روڈ ورڈ ہیں سین را یا سرا آسانی پیدا کرنا پھر آسرا آیا ہے پھر ٹھیک تو اس کے میننگ قرآن شریف آپ دیکھیں اس کے اندر اس ڈکشنری کی بیوٹی یہ کہ سارے میننگ قرآن شریف سے ہیں اور آیت نمبر دی ہوئی ہے تاکہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں فارم فور ہے اور اس میں ہے آسرا سبھان اللہ آسرا یہاں بھی لکھا ہو ہے تو آہ ٹریول بائی نائٹ تو آسرا بے یعنی یہ جو ہے یہ نائٹ کا ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں میں تو آہ 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 ٹو ٹریول بائی نائٹ ٹو کو ٹو اینیول ٹریول بائی نائٹ تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں پر لکھا ہے انہوں نے خاص طور پہ کہ یہ صلا کا یوز یا کولکیٹیو یوز جو ہے وہ پری پوزیشن بی ہے بداؤ پری پوزیشن بی دہ میننگ بی ریفلیکٹ دہ سینٹنس اور دیر فور بی یوز دن قرآن آفٹر آسرا ٹھیک تو یہ جو میننگ ہے بتانے چاہ رہا تھا کہ اس میں بہت سارے میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کروں کہ جو پری پوزیشن بہت سارے ہوتے ہیں اور اس میں پری پوزیشن دوتے ہیں جن کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہو مثال کے دور پہ نمبر ون یہاں پہ لکھا ہو ہے نمبر لکھا ہو ہے نمبر ون با پھر نمبر ڈو تا اور اگزیمپل بھی لکھے ہوئی اس میں بھی سارے ساری جو ہیں اگزیمپل قرآن سے ہیں نمبر تھری واو ٹھیک ہے تو یہ پری پوزیشن ہے نمبر فور لان یہ دراصل سیپریپیبل ہے یہ نہیں کیوں لکھا انہوں سیپریپیبل بکوز وہاں کو ملائے نہیں جا سکتا تو یہ شاید اس وجہ سے لکھا ہے انہوں نے حالانکہ واو الگ لکھا ہوا ہے جیسے تا کو تو الگ لکھا جا سکتا ہے لیکن تا کو جب بھی لکھتے ہیں با کو تو تا کو الگ نہیں لے سکتے اس لئے انسپریل لیکن واو تو ہمیشہ بائی ڈیفول الگ لکھا جاتا ہے لام پھر اس کی ایکزیمپل ہے پھر نمبر فائی کا ہے پھر یہ سارے وہ پریپوزیشن ہے جو عام طور پر ملا کے لکھے جا سکتے ہیں یہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں they don't change the meaning of now they don't change the meaning of the now جیسے الجننت کل جنتی تو جنہ کا meaning گارڈن ہی رہے گا دوسرے ہوتے ہیں جو الگ لکھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ملایا جا سکتا ہے جیسے یہ فی کم ہے لیکن لکھا جا سکتا ہے الگ بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ جیسے فی ہے لقد کان الکم فی رسول اللہ ان ہے اور من ہے اور نمبر فور اللہ ہے اور میں نے ایکزیمپل آپ کو دی ہے کہ اللہ الگ بھی لکھا جا سکتا ہے جی جی بتائیے جی سر میں یہ کہنا لگی تھے کہ اللہ ہے اس کو بھی تم ضمیر کے جو ملا کے لکھا جا سکتا ہے ملا کے بھی لکھا جا سکتا ہے وہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں پوسیبل پوسیبلٹی ہیں لیکن بعض ہوتے ہیں ان کو آپ الگ نہیں لکھ سکتے کبھی بھی جی با ہے نا یا تا ہے اس کو کبھی بھی الگ نہیں لکھ سکتے یہ ان کا مطلب اس بک کا یہ میننگ یہ ہے یہ تو اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے جیسے یہ الائی ہم دویل کی اگزامپل دی ہوئے ہے اب یہ گرامر آ رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ تھرڈ پرسن کیا ہوتا سیکنڈ پرسن کیا ہوتا یہ میں نہیں پڑھا رہا رہا ہوں لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ نمبر سی سکس ہے جیسے دو ہے اب دو کو آپ ملا نہیں سکتے تو انہوں نے کہا ہے جیسے ماں ہے یہ الگ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پری پوزیشن ہے اندہ الگ لکھا جاتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں جیسے فی اور اللہ کو ملا رہا یہاں پر میں اپنی جو کلاس ہے اس کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ قرآن شریف کو ہمیں پڑھنے اور سمجھنے درامر کی بک اور یہ اس کا لنک اور دکشنری آف قرآن یہ میں دوبارہ شیئر کر دوں گا اگر آپ کو کوئی بھی چیز کوئی بھی ہیلپ چاہیی تو آپ کریں ہم لوگ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے اور سمجھیں سمجھیں گے چھوڑ چھوڑے پوائنٹ ٹھیک ہے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی اگلی کلاس ریکارڈنگ ریکارڈنگ عظیم صاحب آپ کو شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے اوکی سر مجھے ایک سوال بھی اس سے متعلق پوچھنا تو اگر ہم نیکس کلاس میں مطلب یہی ٹوپک سے شروع کریں گے تو پھر پوچھ لوں کیا سوال ہے آپ پوچھ لیجی ابھی اگر پوزشن متعلق جیسے ایک جیسے اسرہ بھی عبدی ہی آیا ہے تو اسرہ کے ساتھ اگر بھی آجائے تو وہ تو میننگ چینج کرتا ہے لیکن اگر یہی پوزشن جو ہے وہ ایک ناؤن کے ساتھ آجائے تو وہ اس کا میننگ چینج نہیں کرتا تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے حرائبک میں کہ ایک ہی یعنی پوزشن ہے پیچھے سے ورب کے ساتھ بھی جوڑا ہے اور آگے سے ناؤن کے ساتھ بھی اور دوسرا یہ کہ پھر اگر وہ دونوں کا چینج مل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈیسائیڈ کیا کریں تو میں نے بس دو چھوٹے سے رول بتائیں آپ کو دو چھوٹے سے رول آپ یاد کریں اس وقت آج کی کلاس کے لئے ناؤن سے پہلے پریپوزشن اگر آتا ہے تو میننگ چینج نہیں ہوتے ناؤن کے جی سیر ورب کے بعد پریپوزشن آتا ہے تو ورب کے اوریڈنل میننگ چینج ہو سکتے ہیں ہوتا ہے that's it